بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے لیے کس طرح تھم نیلز کو کریئٹ کر سکتے ہیں تھم نیل اصل میں وہ پارٹ ہوتا ہے ویڈیو کا جو کوئی بھی ویور دیکھے بغیر آپ کی ویڈیو پر اٹریکٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے تھم نیل کا بہت زیادہ اٹریکٹیو ہونا بہت مانے رکھتا ہے اس سے بہت زیادہ ویوز بھی آپ گین کر سکتے ہیں تو تھم نیل بنانے کے لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو جو ٹولز چاہیے جو سافٹر چاہیے ان میں پہلا تو فوٹو شاپ ہے اور دوسرا آپ کو چاہیے کوئی بھی ان پیج کا ورجن اس میں آپ 2009, 2012, 2016 کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے نیو فائل اوپن کرنی ہے اور اس میں آپ نے تھم نیل کا سائز جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے 1280, 720 تو بیکگراؤنڈ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ہم عام طور پر وائٹ بیکگراؤنڈ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان پیج کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور گوگل سے جا کر آپ نے کسی بھی بلیک کلر کی یا کوئی بھی کلر کی وہاں سے ریکٹینگل خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ گوگل سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو گوگل پہ جا کے ہم نے لکھا بلیک ریکٹینگل تو یہاں مختلف طرح کی ریکٹینگل آپ کے پاس آ جائیں گی تو آپ کو جو اچھی لگے وہ آپ سلیکٹ کر لیں فار ایزمپل ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا سیو نہیں کرنا بلکہ کوپی کر لینا ہے کوپی ایمج کی اور جا کر ہم نے یہاں کنٹرول وی یعنی پیسٹ کر دیا ہے جب ہم کنٹرول وی کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایمج یہاں آ گئی یہ ریکٹینگل جو ہے اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا بیگراؤنڈ تو ریزر لیں ہم تو میجک ایریزر ٹول ہم استعمال کریں گے جو اس کا بیگراؤنڈ کو ایریز کر دیں اب صرف ہمارے پاس بلیک ہے اور اس کو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں سیٹ کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے ڈریک کر لیں اگر آپ آل شیفٹ کے ساتھ ڈریک کریں گے تو یہ دونوں طرف ایکول جو ہے وہ ڈریک ہوگا اگر آپ اکیلا کریں گے تو پھر اس کے سائز میں کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا تو یہاں ہم نے اس کو سیٹ کر لی ہے یہ ہمارے پاس اب اس کے اوپر لکھنے ہے تو ہم ٹیکس پہ کلک کریں گے اور کلر ہم رائٹنگ کا سلیکٹ کر لیں تو کیونکہ بلیک پہ بلیک نہیں اچھا لگے گا اس لئے وائٹ ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے اور یہ ہم نے لکھا ہے یوٹیوب فری کورس ٹوانٹی ٹوانٹی ون اس کو سیٹ کر لیں یہ اس کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے یہ پہلا حصہ ہو گیا اب ہم اس میں اردو میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ان پیج کا ہونا ضروری ہے تو ان پیج کے لئے ہم نے ان پیج کو اوپن کیا ہوئے تو ہم ان پیج پہ جاتے ہیں ہاں جی اس کے علاوہ اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے لیئر پر اور اس کے بعد آپ یہاں کلر آور لے یا سٹوک وغیرہ سٹوک یہ دیکھیں جو اس کے سائیڈوں پر جو کلر آگئے ہیں تو وہ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ اٹریکٹیو نظر آئے یہ ہمارے پاس ان پیج اوپن ہو گیا نیو فائل آپ اوپن کر لیں فائل نیو پر کلک کریں اور اوکے کر دیں تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ نے اردو میں مٹیریل لکھنا ہے تو میں یہاں لکھنا چاہ رہا ہوں پہلے سائز آپ اس کا بڑھا کر لیں تاکہ آپ کو لکھا ہوا آوازیں نظر آئے میں یہاں لکھنا چاہ رہا ہوں میں یوٹیوب چینل بنانے کا مکمل طریقہ تو یہ ہم نے اردو میں اس کو لکھ لیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو فوٹو شاپ میں لے کے جائیں اس کے لئے یہ آپ نے کیرفولی دیکھنا ہے کہ آپ اس کو فوٹو شاپ میں کس طرح لے کے جا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہاں پہ ہی سائز اس کو بڑھا کر لیں تاکہ وہاں جب اس کو آپ سائٹ بڑھا کریں گے تو پھر یہاں آپ نے ایکسپورڈ پیج پہ کلک کرنا ہے براوز پہ اور یہاں پہ یہ فائل کا آپ نے نیم چینج کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کوئی بھی فائل نمبر جو بھی دیں گے جہاں پہ آپ اس کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں سیف پہ کلک کریں اوکے پہ کلک کریں اب فوٹو شاپ میں جائیں اور آپ اس فائل کو جو آپ نے ابھی سیف کی ہے اس کو اوپن کر لیں یہ دیکھیں ہم نے جہاں سیف کی ہے وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے ففٹی ٹو نمبر پہ ہم نے سیف کیا اوکے کیا اوکے تو یہ ہمارے پاس پی این جی امیج کی شکل میں ہمارے پاس آ گیا ہے جس حصے کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو پہلے سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ ٹول کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو ڈریک کر لیں ہم ہمارے مین جو ہے تھامنل کا پیج ہے اس پہ ہم اس کو ڈریک کر لیں یہ اس کو ڈریک کیا اس کے بعد دوسرے حصے کو آپ نے سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے کنٹرول ڈی آپ پریس کریں گے تاکہ وہ سارا دوبارہ پھر ویسے ہی ہو جائے جی اس کو بھی آپ سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو کیا کریں ڈریک کر لیں تو یہ دونوں ہمارے پاس آگئے ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ٹیکس ٹول کیونکہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں دوزار اکیس میں یوٹیوب بنانے کا مکمل طریقہ تو یہاں ٹونٹی ٹونٹی ون میں لکھ لیتا ہوں میں حالانکہ اس کو لکھ سکتا تھا اس میں بھی ان پیج میں بھی لیکن یہاں لکھ لیں تو بہتر ہے ٹونٹی ٹونٹی ون آگے اس کے ہم لکھیں گے یوٹیوب بنانے کا مکمل طریقہ تو اس کو ہم ارجس کر لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں اچھا لگے اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا لیں اس کو بھی تھوڑا سا آپ بڑھا کر لیں تاکہ واضح نظر آئے اور اس کی سیٹنگ کر لیں کلر چینج کرنے کے لیے آپ ڈبل کلک کریں کلر اوور لے پہ جائیں اور جو کلر آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے وہ کلر آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اوکے پہ کلک کریں سٹوک سے اٹ کرنے کے لیے سٹوک پہ کلک کریں کلر چینج کریں کوشش کرنا ہے کہ آپ کے کلر میں کنٹراسٹ جو ہے وہ بہترین ہو تو یہ ہمارے پاس آگیا جی ہم نے اس کا سٹوکس بھی اس کو لگا دی ہیں اب باقی رہ گیا بنانے کا مکمل طریقہ اس کو بھی یہاں ڈیجسٹ کر لیں تھوڑا سا سائز بڑھا لیں اس کا اس کا بھی کلر چینج کرنا چاہ رہے تو ڈبل کلک کر لیں اس پہ اور اس پہ ہم صرف سٹوکس لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ سٹوک پہ کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کلر اوور لے پہ یہ دیکھیں سٹوک بھی لگا سکتے ہیں کلر آپ چینج کر لیں اوکے سائز تھوڑا سا بڑھا لیں یہ تاکہ یہ زیادہ اٹریکٹیو نظر آئے یہاں تک ہمارا ہو گیا ہے ابھی ہم اور لکھنا چاہ رہے ہیں اس پہ کچھ تو اس کے لیے پھر ہمیں ان پیج پہ جانا پڑے گا تو ان پیج پہ ہم دوبارہ پھر اس کو باقی حصہ لکھیں گے اب یہاں دیکھیں کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور اس میں ریکٹینگل وغیرہ یا کچھ بھی ایڈ کرنا ہے تو آپ گوگل سے اس کو وہاں سے ایمیج کو کوپی کر سکتے ہیں اب ریڈ کلر کی ریکٹینگل اور یہ ریکٹینگل آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور یہ ریکٹینگل آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ جو بھی آپ نے مزید عبارت لکھنی ہے وہ یہاں لکھ لیں اب یہاں ہم مزید کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی آپ help یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی صاحبی آپ پہلے سے موجود جو ہے وہ thumbnail دیکھ لیں اور اس پر عبارت اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس عبارت کو آپ لکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ ایک ہی thumbnail کو آپ کوپی نہ کریں دو تین چار thumbnail کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے پھر آپ اسی صاحب سے ایک نیا thumbnail بنا لیں تو اس میں ہم لکھنے ہوں اردو زبان میں مکمل تفصیل کے ساتھ ایک تو یہ عبارت لکھ لیں اور اس کے علاوہ اس کو بھی اسی طرح آپ کیا کریں اس کا size کم کر لیں تاکہ ایک ہی لائن پہ آ جائیے اور اس کے علاوہ جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ابھی اسی کے ساتھ ہی لکھ لیں نیکسٹر ایسی ویڈیو جسے دیکھنے کے بعد آپ کی نیچے والی لائن پہ لے آئیں اس کو باقی حصے کو زندگی تو یہ سارا جو ہم نے material لکھنا تھا وہ ہم نے لکھ لیا اسی طریقے سے آپ اس کو export page کریں file کا جو اس کا output change کریں name دیں جو بھی آپ نے دینا ہے اور save پہ کلک کریں ok پہ کلک کریں foot shop پہ جائیں open کریں اور جو بھی file کا name تھا آپ اسی حصہ سے اس کو open کر لیں open ok تو یہاں سے اب یہ آپ کے پاس آ گیا ہے اس کو دوبارہ اسی طریقے سے select tool سے select کریں اور اس کے بعد arrow کلک کریں اور اس کو drag کر لیں اب یہ ہم چاہ رہے ہیں یہاں پہ اس کو size و بڑھا لیں اور آپ دیکھیں کہ red color پر black color اتنا زیادہ suit نہیں کر رہا تو آپ اس کا color change کریں double click کریں layer پہ color overlay پہ جائیں اور اس کا color آپ white کر دیں تاکہ یہ زیادہ attractive stalks بھی لگا دیں آپ اس کو کیونکہ white ہے تو black color کے آپ اس کو stalk لگا دیں تاکہ یہ زیادہ attractive نظر آئے یہاں سے اگر آپ بڑھانے ہیں تو تھوڑے سے اور بڑھا دیں اوکے پہ click کریں اب تھوڑی سی اس کی setting کر لیں rectangle تھوڑی size میں بڑی لگ رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سے چھوٹا کر لیں اور ان کو بھی set کر لیں ادھر سے بھی تھوڑی سی اس کو چھوٹا کر لیں یہاں تک اب یہ والا حصہ ہمارا complete ہو گیا next اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس حصے کو آپ کیا کریں separate separate آپ copy کریں اور اسی طرح select کر کے اس کو drag کر لیں اپنی main thumbnail پر size کو تھوڑا سے ہم نے بڑھا لی ہے اور باقی حصہ بھی ہے جو اس کو بھی آپ select کر لیں اس کا بھی size تھوڑا سے بڑھا لیں اب آپ دونوں کا color change کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ادھر ویس نیچے والے کا change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کو بھی کر لیں color overlay پر جائیں color جو بھی آپ نے select کرنا ہے وہ select کریں یہ دیکھیں ہم نے black اس کو color کو رہنے دیا لیکن ہم نے strokes red color کے لگا دیا تاکہ تھوڑا سا نمائع ہو جائے اوپر والے کا بھی اسی طرح color change کر لیں اس کو pure black کر دیں یہ جی ہمارے پاس اب یہ جو نیچے حصہ ہم نے خالی چھوڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب بھی آپ thumbnail دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کا time وغیرہ آ جاتا ہے اس وجہ سے اس سے خالی چھوڑا ہوا ہے آپ نے اس کو save as دونوں طرح کرنا ہے ایک تو آپ نے اس کو پی ایس ڈی فائل میں کرنا ہے name دے لیں جو بھی آپ folder میں اس کو کریں کوشش کیا کریں کہ اپنے ڈیٹے کو organize کریں بہترین طریقے سے کہ آپ بقاعدہ اس کے folder بنائیں folder میں اس کو proper name کے ساتھ save کریں تاکہ بعد میں بھی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ اس کو استعمال کر سکیں بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی save کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں ڈھونڈنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے تو یہاں دیکھیں ہم نے لکھا ہے how to create thumbnail اور ہم نے اس کو photoshop کی فائل میں ہی save کیا پہلے اس کے بعد next آپ کیا کریں آپ اس کو save as پھر click کریں اور اب اس کو jpg فائل میں آپ اس کو convert کریں image کی form میں تاکہ آپ اس کو as image use کر سکیں اس طرح ہم نے ایک attractive thumbnail بنانا سیکھ لیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی interesting ویڈیوز آپ تک بروقت پہن سکیں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا لائفیز لائفیز لائفیز